کہ میں نے قرآن سیکھا قرآن سیکھا صرف یہ سیکھ لیا بس یہ پڑھنا آگیا ایک دفعہ مجھے یہ پتا چل گیا اس کا مطلب کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بھی پتا چل گیا ایک دفعہ یہ پتا چل گیا یہ کتاب ہے قرآن ہے مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے یہ نہیں پتا چلا قرآن سے سیکھنا کیا ہے یہ نہیں پتا چلا ایک دفعہ یہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ سیکھنا ہے لیکن میں نے کیا سیکھا ہے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اگر کوئی سورہ واقعہ رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا مجھے یہ پتہ چلا ہے کیا مطلب میں نے سارا دین استعمال کیا ہے دنیا بنانے کے لئے مجھے یہ پتہ چلا ہے پھر اصل کیا تھا اصل یہ تھا کہ میں سورہ واقعہ پڑھتا اور سورہ واقعہ سے یہ سیکھتا کہ خدا جس کو مومن کہتا ہے اس میں صفتیں کونسی ہوتی وہ میرے اندر ہیں یا نہیں یہ جو خدا کہہ رہا ہے اصحابِ یمین اور اصحابِ فلان یہ جو اصحابِ یمین ہے یہ کون لوگ ہیں اصحابِ یمین مقربین کون ہیں پھر اپنے آپ سے پوچھتا یہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں یہ اصلی کام تھا تو مجھے دین کے پیچھے جو اصلی کام کرنا تھا بلکل لب بلوباب بلا کر بھائی اپنے بچوں کے اندر یہ دیکھتا رو یہ سچے بنے یا نہیں بنے اپنے بچوں کے اندر دیکھتے رو یہ رحم دل بنے یا نہیں بنے ان کے اندر دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت آئی یا نہیں آئی یہ دیکھتے رو دین کے اندر اور بچوں کو چھوڑ دو اپنے اندر دیکھ دو چاہی مجھے ہوا